اسلام علیکم دوستو میں ہوں افضالحان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک اراؤکس دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ہمارے مخترم ڈکٹر زکر نائک کے برے میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح ہندو کو جواب دیتے ہیں اور کس طرح اسے سمجھاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی کلپ ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں ایک ہندو نے ہمارے ڈکٹر زکر نائک سے ایک سوال کیا کہ اسلام جو ہے وہ ایک عیاش مذہب ہے کیونکہ اس میں چار شادی کی اجازت ہے تو اس پہ ہمارے مخترم ڈکٹر زکر نائک نے جو جواب دیا جو واضح جواب دیا تو اس چھوٹی سی کلپ میں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو چلو وہ کلپ دیکھتے ہیں اور سٹے ٹیون ایک اراؤکس اور ایک سوال کافی لائن لگی ہے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے چند منٹ باقی ہے اس سوال کا جواب بہت زیادہ ہے آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک پرش ایک آدمی ایک کی عورت سے شادی کرتا ہے پھر قرآن میں لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ سے کر سکتے تو اس کی وجہ کیا ہے آپ اگر دگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرو آپ دگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے تو اکثر مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کتنی بھی عورتوں سے شادی کر سکتے جب آپ پڑھتے رامائن آپ کی ہندو مذہب کی کتاب رامائن میں لکھائے کہ شری رام کے والد کی کتنی بیویاں تھی کتنی تھی دشرت کی کتنی بیویاں تھی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں کہ پوچھتا ہوں کتنی بیویاں تھے آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنی بیویاں تھی دشرت کو چار تھے چار چار تھی آپ چار کہتے ہیں چلو مان لے ہمیں تین بیویاں تھی وہ اس میں رامائن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ شی رام کے والد نے گناہ کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہے آپ جب مہمارت پڑھیں گے شری کرشنے کی کتنی بھیویاں تھی کتنی تھی لیکن یہ ٹھیک نہیں شری کرشنہ ٹھیک نہیں کی کئیسے آدمی ہیں شری کرشنہ کو غلط بول رہے آپ ہمالو بھائی ہندو لوگ آپ کو ماریں گے شری کرشنہ غلط کر سکتے شری کرشنہ غلط کر سکتے کیا نہیں آپ کے مطابق شری کرشن غلط کر سکتے کیا نہیں ہم تو شری کرشنہ کو تو گوڑ مانتے ہیں گوڑ مانتے ہیں بالکل سہے تو گوڑ غلط کر سکتے کیا نہیں گوڑ غلط کر سکتے کیا نہیں اچھا آپ کے شری کرشنہ کی کتنے بھیویاں تھی بہت سے بہت سے مطلب کتنی سولہ آزار کہے سولہ آزار نے سولہ آزار ایک سو آٹھ تھے ایکزیک بولیے آپ جب مہمارت پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ شری کرشن کی سولہ آزار ایک سو آٹھ بھیویاں تھی شری کرشن کے سولہ آزار ایک سو آٹھ رہے تھی تو مسلمان کی چار کیوں نہیں رہ سکتے آپ جب بائبل پڑھیں گے بائبل میں لکھا ہے کہ سلمان علیہ السلام سلمان علیہ السلام کی سانسو بھیویاں تھی بائبل پڑھیں گے بائبل کے مطابق ابراہم علیہ السلام کی تین بھیویاں تھی جب آپ دگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے ہندو مذہب یہود مذہب عیسیٰ مذہب میں آپ کتنی بھی بیویا کر سکتے رکھ سکتے لیکن اسلام میں قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر تین میں کہ اپنی من پسند عورتوں سے شادی کر سکتے دو تین یا چار لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک سے شادی کرو تو یہ جملہ صرف ایک سے شادی کرنا یہ صرف قرآن میں لکھا ہے ہندو مذہب کے حساب سے عیسائی مذہب کے حساب سے یہود مذہب کے حساب سے آپ کتنی بھی شادی کر سکتے پانچ دس ہزار سولہ ہزار کوئی ممانیت نہیں قرآن میں آپ زیادہ سے زیادہ کر سکتے چار لیکن اگر بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک تو یہ ایس صرف قرآن میں ابھی دیکھیں گے کیوں اسلام میں ایک مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی زیادت ہے عام طور پہ لڑکی اور لڑکا مل اور فیمیل ابان ان ایکوال پروپورشن ہاں لیکن آپ کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے جو بچوں کا ڈاکٹر ریپیڈی ایڈیشن وہ کہیں گا کہ فیمیل چائلڈ اس سٹرانگر سیکس جو فیمیل لڑکی ہے جو بچی ہے وہ لڑکے سے زیادہ طاقتور ہے میڈیکلی طاقتور مطلب میڈیکل جرمز کو فائٹ کرنے کے لیے بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے فیمیل چائلڈ کین فائٹ جرمز اور ڈیزیز بچ بیٹر تو پیڈی ایڈی گیج ایڈسیلف میں لڑکے کی موت لڑکے سے زیادہ ہے جب زندگی آگے بڑھتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں شراب کے وجہ سے ڈرک کے وجہ سے بکوز آف ایکسیڈنٹ بکوز آف وار اکثر مرد لوگ زیادہ مر رہے عورت سے آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ دنیا میں عورت مر سے زیادہ ہے صرف نیو یوک کے اندر دس لاکھ سے زیادہ عورتیں مر سے زیادہ ہے صرف یو ایسے میں سیون پوائنٹ ایٹ میلین فیمیلز سیونٹی ایٹ لیکھ فیمیلز امور دن میلز ان جرمنی علون پچاس لاکھ فیمیل میل سے زیادہ ہے یوکے میں صرف چالیس لاکھ عورتیں آدمیوں سے زیادہ ہے رشیا میں نبے لاکھ عورتیں آدمی سے زیادہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کتنی لاکھوں عورتیں کروڑوں آرکتیں آدمی سے زیادہ ہے صرف چند ممالک میں انڈیا اور دگر تھرڈ ورل کنٹری میں عورتیں مر سے کم ہیں کیونکہ ہندوستان میں فیمیل انفینٹی سائیڈ بچہ پائدہ ہونے کے پہلے پتہ چل جاتا ہے لڑکی ہے تو اس کو ابوشن کرو لڑکی پائدہ ہوتی ہے ٹیمیلناڈو گورنمنٹ ہسپیٹل کے حساب سے دس لڑکیاں جب پائدہ ہوتی ہے دس میں سے چار کا قتل کیا جاتا ہے یہ ناجائز چیز جب ختم ہوئیں گی تو ہندوستان میں بھی لڑکیوں کی تعداد آدمیوں سے زیادہ ہوگی ہم جب تحقیق کرتے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کڑوڑوں عورتیں مر سے زیادہ ہے مثال کے طور پر آپ کی بہن یا میری بہن یو ایس اے میں رہ رہی ہے اور مارکٹ ساتیوریٹڈ ہے ہر آدمی نے ایک عورت سے شادی کر دی پھر بھی سیونٹی ایٹ لاکھ سیونٹ پوائنٹ ایٹ ملین فیمیل کو شوہر نہیں ملے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن یا میری بہن ان سیونٹ پوائنٹ ایٹ ملین فیمیل میں سے جن کو شوہر نہیں ملا ان کے لیے صرف دو راستے ہیں ایک راستہ ہے کہ وہ ایس اے آدمی سے شادی کرے جس کی بیوی موجود ہے یا وہ بازار کی عورت بن جائے بازار کی زینت بن جائے آپ کہیں گے زاکیر بازار کی زینت اتنا واہیاد لفظ یہ سب سے صفیسٹ کریڈ ورڈ ہے پبلک پروپٹی اس سے اچھا ورڈ میں استعمالیں نہیں کر سکتا ہوں اور کوئی بھی موڈسٹ لڑکی عورت یہ کہیں گی کہ جب دونوں کے بیچ میں چوائس ہے میں پسند کروں گی ایک آدمی کی بیوی بنوں جس کی بیوی موجود ہے بنیزبت بازار کی زینت بنوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آٹھ عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے کتنے آٹھ کوئی کرتا ہے دو کوئی کرتا ہے چار کوئی نہیں کرتا ہے کوئی بیس ایوریش ٹاڈیسیز کہتی ہے کہ آٹھ عورتوں سے زنا کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے شادی کرنے کے بعد نہیں لکھا ہے کتنی یہ یوے سے یہ نہیں تشلیم کرتا کہ دو بیوی کیوں اسلام میں جب ایک عورت ایک آدمی کی بیوی بنتی ہے جس کی بیوی ہے دوسری بیوی بننے کے باوجود اس عورت کو عزت ملتی ہے اس کی عبرو رہتی ہے اس کو سارے اپنے حقوق ملتے ہیں جب بازاری عورت کو بازار کی زینت کی عورت کو اپنے حقوق نہیں ملتے اس کی عزت نہیں رہتی اس کے عبرو نہیں رہتی اسی لئے اسلام میں کچھ آدمیوں کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے تاکہ عورتوں کی عزت اس دنیا میں برقرار رہے hope that answers the question